گروہ جی کی سنگت کو نمشکار ایسا ہے کہ دوزار دو میں گروہ جی کے پہلی بار درشن کیے ایک دوست کے تھوڑا ہم وہاں گئے تو وہاں پہ جو تھا میں اہر بینہ نون بلیور کہ مجھے ایسے کبھی میں گروہوں کے پاس کبھی نہیں گیا تھا یہ بات دوسری ہے کہ مدر ٹریسا کے ساتھ میرا بہت پیار تھا کیونکہ میں ان کے کام اور ان کی جو سیوہ کرتی تھی گریبوں کی اس کو فوٹوگرائف کرتا تھا تو مدر سے میری بڑا پیار اور رسپیکٹی اور دلائی لامہ جی سے بھی بہت پیار تھا تو پر ایس سچ پرسنل گروہ میں میرا بلیف نہیں تھا لیکن جب ہم پہلی بار ہی گئے تو گروہ جی نے کچھ ایک ایسی باتیں کی ہم سے کہ مجھے بھی سوچنا پڑ گیا کہ بھئی یہ تو کوئی عام گروہ جی نہیں ہے جیسے کہ میری بیگم کو تھوڑا سپانڈیلائٹس کی پرابم شروع ہو رہی تھی تو پہلے دن ہی گروہ جی بولے گرمیت آکے میرے چلن دباؤ اب ہم میتہ بلاتے ہیں ان کو سب ہی ان کو میتہ سے جانتے ہیں اور گروہ جی ان کا پورا نام لے کے بھول دیئے کہ گرمیت آو میرے پاؤں دباؤ تو گرمیت جو تھی وہ آدھا گھنٹہ تک پاؤں دباتی رہی اور میں دیکھتا رہا لائکہ سینیکل جرنلس فوٹوگرائفر کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں تو اتنی دیر میں لگگر شروع ہو گیا تو جب لنگر شروع ہو گیا تو گروہ جی کہتے ہیں جاؤ لنگر شکو تو جب وہ اٹھیں گرمیت تو مجھے کہتی ہیں کہ میرے تو شولڈر میں اور ڈیک میں جو پین اور جو سٹیفنس تھی وہ تو گئی تو میں نے کہا بھئی یہ تو بڑی بحاجیش آلی ہیں تو گروہ جی جانتے تھے کہ میں کنتو پرنتو والا آدمی اور وہ مجھے کہتے بھی تھے کہ تو کنتو پرنتو بہت کرتا ہے میں نے کہا گروہ جی میری زندگی ایسے بھی تھی دیکھیں جنرلیسٹ جو ہوتا ہے کہیں بھی جاتا ہے تو بڑی خوریدنے والی آنکھوں سے دنیا کو دیکھتا ہے کہ کون کہاں پہ کیا ہے تو پھر جب بھی کچھ ایک ایسی سنگت آئی کہ جن کے ساتھ انٹریکشن دیکھ کے گروہ جی میں یہ ایک عجیب اگریب اینرڈی اور فیلنگ ہوتی تھی لوگوں کے ساتھ اور الگ الگ سنگت کے ساتھ سپیشلی ان کی جو پرانی سنگت ہے تو میں تو فوٹوگرافر ہوں تو دیکھنا تو میرا دھرم ہے اور پھر پینیٹریٹ کر کے دیکھنا دور تک دیکھنے کی کوشش کرنا میرا دھرم ہے تو ایک دن مینکہ گان تھی جو بڑی فالور ہیں گروہ جی کی آئٹرک جن کو میں بہت سال سے جانتا تھا تو مجھے کہنے لگی کہ رگو گروہ جی کی فوٹوز اچھی والی نہیں ہیں فلیش سے کچھی ہیں ایسی ہیں ویچی ہیں تو تم کیوں نہیں گروہ جی کی فوٹو کھیشتے میں نے کہا افکورس کیوں نہیں تو ہم دونوں میری کی گروہ جی کے پاس گئے کہ گروہ جی آپ کی تصویریں اتنی مزیدار نہیں ہیں اور یہ تو شاندار ہونی چاہیے نا آپ شاندار ہیں گروہ ہمارے تو گروہ جی نے سمائلی کہتے ہیں ہاں ہاں کریں گے کریں گے تو ہم پھر چک کر گئے تو اسی طرح کافی دن بیٹھتے رہے تو ایک دن میں کیمرہ لے کے ہی چلا گیا تو میں نے کہا میں نے کہا میں تو کیمرہ لیا آیا ہوں کہتی چلو تو میں اور میں نے کہا گئے اور میں نے کیمرہ پکڑا ہوا تھا گروہ جی اس پڑے کہتے ہیں تو لے آیا کیمرہ چل کچھ لے تو اس طرح شروع کیا تو میں ہر شام کو کیمرہ جب ہم جاتے تھے تین دن چار دن ہف سے میں میں تصویریں کھیتا رہا وہاں پہ رات کی لائٹ ہوتی تھی لیمیٹی لائٹ ہوتی تھی لیکن پھر بھی گام ہوتا جاتا تھا تو ایک دن بیٹھے بیٹھے گروہ جی کہتے ہیں رگوڑائے دکھا دو سا ہی تو کیا کر رہا ہے میں کہے تھک ہے گروہ جی تو میں نے پتہ نہیں کتنی سو تصویریں کھیتڑا لی تھی تو اب رگوڑائے جو کھنٹو پرنٹو کرنے والا آدمی ہے ابھی بھی وہ سیٹلڈ نہیں تھا گروہ جی کے ترنوں میں تو جب گروہ جی نے کہا کہ رگوڑائے دکھا دو سا ہی کہ تم کیا کر رہے ہو میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں بیٹھ کے اپنے آفیس میں دو تین دن ان کو ایڈٹ کیا اور اچھے تھی پکچرز نکالی جو مجھے لگی کہ بڑی پھلیچرز ہیں اور جو اس میں سب سے قیمتی بات مجھے دکھائی دی کہ میں یہ مانتا ہوں کہ جب میں کیمرہ آنکھ پہ لگاتا ہوں تو میں دنیا کو بڑی انٹیند لوک سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ جو اتنی تصویریں تھیں گروہ جی کی جن میں سے میں سیلیکشن کر رہا تھا تو گروہ جی کے پاس ترے ترے کے لوگ آتے تھے اور زیادہ تر لیڈیز ان کے پاؤں دواتی تھی تو میں نے یہ دیکھا کہ کوئی بھی تصویر میں چاہے وہ اچھی تصویر میں نے کیسی ہے یا اتنی اچھی نہیں ہے گروہ جی was not sitting like a man he was like magnificence of some kind کہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ ایک انوبوتی ایسی جو جس کو describe نہ کر سکے کہ میں نے کہا پھر یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ گروہ جی کیا چیز ہے کہ جس تصویر میں دیکھو وہ اگر عورتوں سے بھی پاؤں دبوا رہے ہیں تو گروہ جی was not sitting like a man he was magnificence all the way تو تب مجھے سمجھ میں آیا کہ میری تصویروں نے مجھے بتایا کہ گروہ جی تو گروہ جی ہے اس طرح سے ہم نے شروع کیا تو کیا تھا کہ ایک دن گروہ جی میں آیا اندر تو مجھے کہنے لگے کہ گروہ ہے میرے پاؤں دبا میں نے کہا ٹھیک ہے گروہ جی میں گروہ جی کے چلن دبانے لگا اور بس میں دیرے دیرے چلن دبا رہا تھا اور مجھے اچھی طرح دبانے بھی نہیں آتے تھے جب گروہ جی مجھے ایکٹلی کہتے تھے کہ میرے پاؤں دباؤ تو مجھے بڑا عجیب لگتا تھا کیونکہ مجھے کئی لوگ بڑی بڑی آپ بھکتی بھاو سے اور ان کی انگلیوں میں پتہ نہیں کیا آپ لاتے ہیں یعنی کہ کمال کے پاؤں دباتے ہیں میری بیوی بھی بہت کمال کا دباتی ہے تو میں پاؤں دبا رہا تھا تو گروہ جی مجھے ایک دم پوچھتے ہیں کہ رگوڑا ہے تو کہاں جا رہا ہے اب میں نے گروہ جی سے تو کوئی ایسی بات کہی نہیں کہ میں کہی جا رہا ہوں ابھی میں پاؤں دبانے ہی شروع کیے تھے تو گروہ جی کہتے کہاں جا رہا ہوں رگوڑا ہے تو میرے اندر خیال ہے میں نے کہے گروہ جی کمال کرتے ہیں کہ سب جانتے ہیں پھر پوچھتے کیوں ہیں تو میں نے کہے گروہ جی جی وہاں پہ میں ایکزیبیشن کرنے جا رہا ہوں کہتے ہیں اچھا اور میں پہلی بار یہتنے سال کے فوٹوگریفی کیریئر میں میں کسی کمرشل گیلری کے ساتھ میں شو کرنے جا رہا تھا کمرشل گیلری جہاں پہ آپ فوٹوز بیچیں گے بھی تو تھوڑی دیر گروہ جی چپ رہے پھر سدلی مجھے گاتے ہیں جا نوٹ چاپ گو منٹ منی میں نے کہا تھانک یو گروہ جی سو جی میں بمبے گیا میری ایکزیبیشن ہوئی تو ہم نے پچاس پکچر کی ایکزیبیشن لگائی تھی اور ہر پکچر کے کچھ ایڈیشن ہوتی ہے کہ یو کن سیل سو میری ایڈیشن ایڈیشن آف ایچ پکچر تو ٹوٹل میں لاتے کوئی ایک سو ایسی ستر ایسی فوٹوگریفز بھی کی جب میں واپس آیا تو میں گروہ جی کی چندوں میں جا رہا تھا ماتھا ٹیک نیٹ تو گروہ جی کہیں دے یار تُوٹھے بڑا پیسہ بنا ہے تو میں نے کہا گروہ جی جب آپ نے اشیر بات دیا تو وہ کہاں رکھے گا تو کہیں دے آج اب بہجا تو ایک بات جو میں شیئر کرنا چاہوں گا جو ہم بہت مس کرتے ہیں اب کہ گروہ جی جتنا پیار دیتے تھے اور بلیسنگز دیتے تھے اور اس کے علاوہ لاد لڑاتے تھے اگر آپ پنجابی سمجھتے ہیں ہندی میں بھی میرے کل سے سب ہی سمجھیں گے کہ وہ لاد لڑاتے تھے تو 31 ڈیسمبر کا دن تھا تو ستیشیل جو کھوسلا آنٹی کے بیٹے ہیں وہ میرے دوست ہیں تو کھوسلا آنٹی گروہ جی کی بھگت ہے تو ساتھ پڑاوسی ہیں تو 31 ڈیسمبر کو ان کے گھر میں نیو یار ایو کی پارٹی تھی تو ستیشیل آیا اس نے گروہ جی کے پاؤں چھوئے اور پھر کہتا ہے گروہ جی یہ میرا دوست جو ہے اس کو آپ بھیج دیں نم پارٹی پہ تو گروہ جی نے میری طرف دیکھ کے سمائی کیا تو مجھے جاتے وقت ستیشیل کہتا ہے رگوڑائے بھولنا نہیں آ جانا مجھے کہا ہاں ہاں آ جاؤں گا تو میں تو گروہ جی کے چرنوں میں بیٹھا تھا آنندیت تھا تو میں بیٹھا تھا آنندیت ہو کے اور گروہ جی کے ساتھ تھوڑی بہت باتچیت بھی ہو رہی تھی تو پھر آدھے پہنے گھنٹے کے بعد گروہ جی مجھے کہتا ہے رگوڑائے جا پارٹی تو جا وسکی بھی ایش کر میں کہا ٹھیک ہے گروہ جی سو میں اٹھا اور پڑوسی میں ساتھی میں اس کا گھر تھا تو میں وہاں جاتا ہوں تو بھرا پڑا مین ڈائننگ ہال ہے لوگوں سے افسوردی کے دن تھے سارے ایک دم کچا کچ بھلا ہوا اس میں میں اسی بسل لوگوں کو جانتا بھی نہیں تھا کافی زارے بیوروکریٹس بھی تھے کچھ پولٹیشنز بھی تھے تھوڑے سے جنرلس تھے تو میں گیا میں نے اس نے ساتھیشیز نے مجھے ایک ڈرنک پور کیا میں نے کہا چھوٹا ڈالا چھوٹا تو اس نے ایک ڈرنک ڈالا تو میں نے دھیرے دھیرے سپ کیا تو میں نے دیکھا کہ یہ بات بن رہی ہے میں کیوں آ گیا ہوں یہاں پہ تو میں نے وہ ایک چھوٹا ڈرنک پیا اور پندرہ بیس منٹ میں میں اپنے ہاتھ واتھ سے دھوئے اور واپس گرو جی کی تب اب جو خوبصورت بات ہے گرو جی نے مجھے آتے دیکھا سامنے سے وہ کتنے پندرہ بیس منٹ میں جب آپ پارٹی پہ گئے ہیں نیو یوری پارٹی پہ گئے ہیں تو دو ایک گھنٹے تو لگتے ہی ہیں پارٹی میں تین گھنٹے چار گھنٹے لوگ راتیں بھی تا دیتے تو جو ہی گرو جی نے مجھے آتے دیکھا گرو جی اپنے ایسے ہاتھ لگ کے بیٹھے تھے تو ان کے چیرے پہ سمائی جو تھی بڑی ہوتی گئی اور جب تک میں گرو جی کے چرنوں میں جا کے بیٹھنے لگا تو گرو جی پیار سے بھرے ہوئے کہندے ہوئے تیرا جی نہیں لگ گیا میرے بینا تو آپ پیس آ گیا میں کہا گرو جی آپ اتنے قریب بیٹھیں اور میں پارٹی میں بیٹھوں کیسے میں بیٹھوں میں تو آ گیا گرو جی کہندے آ جا بے جا وہ ایک شن کا پیار گرو جی کا مار دیا اس نے میری جان لے دی میں نے کہا بتائی کتنی سنگت بیٹھے ہیں گرو کے پاس پر ہر سنگت ہر انڈیویڈیل گرو جی کے لیے اتنا پریشیس ہو جاتا تھا کہ کہندے ہو تیرا جی نہیں لگیا آ جا آ جا تو اٹھے گرینٹ فادر بھی شاید تو انہوں اینا پیار نہ دے سو گرو جی کے ساتھ میں اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی تو گرو جی نے حکم دیا سب کو کہ بہے دیکھو تھرزڈے فرائیڈے سیٹھڈے سنڈے چار دن سنگت ہوتی ہے سب لوگ جو ہیں کوئی بھی دن چھن لے ایک ایک دن آئے چار چار دن آئے تو ہم نے گرو جی کی بات سنی ہم تو بڑے بور ہو گئے کہ گرو جی کیا بولتے ہیں کہ آپ چار دن نہیں آئیں گے تو پہلا ہفتہ بھی تھا ہم ایک دن کے لیے گئے دوسرا ہفتہ ہے ہم دو دن کے لیے چلے گئے تیسرا ہفتہ ہے ہم تینوں دن چلے گئے کہنے ہوئے تیرا جی نہیں لگ دا تینوں کیا سی ایک دن آیا کرو میں کہا گرو جی کیوں ساتھ سانوں کیوں کہنے ہو کہنے ہو کہنے تھیک ہے تو تیاندھا رہا کھا آئی مین ہی وز سو امیزنگ اور ایک جو بڑی لاجواب دین تھی گرو جی چھی کہ گرو جی کیا کرتے تھے جب رات کو دس ساڑے دس گیارہ بجے سمگے چلی جاتی تھی تو کہتے رگوڑائے تو کی جا کے کھڑنا تیری آنٹی بھی ایتھے بیٹھو ایتھے بیٹھ گئے گرو جی نے کہا تو کتنی خوبصورت بات ہے سو بیٹھ گئے تو بیٹھے ہیں رات کے گیارہ بج گئے بارہ بج گئے پھر کیا کیا کھلاتے تھے کیا کیا لاد لڑاتے تھے تو ایک دن کیا ہوا کہ کیا نہیں لگے چڑو آج بڑے مندر لے چلتے آپ کو تو ہمیں بڑے مندر لے لے کے جا رہے تھے ہماری گاڑی میں بیٹھے تھے تو میتہ نے جھٹ سے کھرتن لگا دیا کہ گرو جی بیٹھے ہیں تو گرو جی بیٹھے ہیں تو پیچھے سے کہتے ہیں اوے 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 انتے امو ربنو آرام کرن دیو ہر وقت نانو تاں کرو دے کھرتن لا کے which i thought was such a wonderful expression سو جی ہم گئے کوئی بارہ بجے پہنچے بڑے مندر لے تو وہاں پہنچ کے ہم آٹھ دس لوگ تھے تو جب ایسے سنگت چلی جاتی تھی اور جو تھوڑے سے لوگ رہ جاتے تھے then he'll change into a shirt and trousers informal way اور ہمارے ساتھ آکے نیچے کارپیٹ پیا کے ماتھ جاتے تھے تو ہم چلے گے وہاں بارہ بج گئے ایک بج گیا چاہ آرہی کڑا پرشاد آرہ اب جب تھی چار بج گئے تو میری تو نیند کے مارے بڑے بوری آلت تھی میں نے کہا مارے یہ تو گرو جی جو تھے گرو جی ایسے لیٹے ہوئے تھے shirt پہنے ہوئے کارپیٹ پہ میں بلکل ان کے ساتھ بیٹھا تھا اور میتہ اور چار پانچ لوگ ایک طرف بیٹھے تھے اور اسی طرح چار پانچ لوگ دوسری طرف تھوڑے دور بیٹھے تھے تو مجھے لگا کہ کیا کریں گرو جی تو گرو جی کو تو لگتا نیندی نہیں آتی ہے اور ہماری تو بری آلت ہے چار بڑ گئے ہیں پانچ بڑ گئے ہیں جو بھی ٹائم تھا تو میں نے سوچا گرو جی کو ہنٹ باہر آ جائے میں نے کہا گرو جی تو سی کتو سون دیو تو آپ کو کب نیند آتی ہے کب آپ سوتے ہیں کہتے لے نہ میں سوتا تھا نہ میں کھاتا تھا جب سے آپ لوگوں سے ملنا شروع کر دیا گرو جی بڑے انٹینسلی میرے ملوں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ بندہ ایسے کیوں پوچھ رہا ہے تو بھولے ناتھ تھے تو پھر سرلی مجھے خیال ہے کہ گرو جی ایسے میرے جیسے میرے گودی میں لیٹے ہوں اتنے قریب تھے تو میں نے کہا گرو جی یہ ایک خوشبو کی چواندی ہے تھوٹے کورجڑی آندی خوشبو تو گرو جی نے کیا کیا اپنی چھٹ اٹھائی اور اپنی نابی کی طرف جنی کی طرف اجارہ کیا کہ یہاں سے آتی ہے اور میرے میں میں بیٹھا جو تھا میرے میں اور گرو جی کی نابی میں دو فٹ کا بھی فاصلہ نہیں تھا تو پتہ نہیں مجھے کیا ہوا میں جلدی سے جھکا اور گرو جی کی نابی چوم لی میں نے اور اتنی مہا اور گرو جی کے موہ پہ اتنی پیار کی سمائل ہے تو جو میں ایک بات فوکس کرنا جاؤں گا کہ گرو گرو کتنا بھی بڑا گرو ہوئے پیار تو سب کو چاہیے اور میں نے ایک دفعہ نہیں انیک دفعہ دیکھا کہ گرو جی کو آپ پیار دو دل سے پورینتہ سے تو پھر دیکھو وہ کیا دیتے آپ تو بڑا آراندہ تھا کہ گرو جی جو تھے جب میں نے ان کو چونگ لیا تو ان کی آنکھوں میں بھی اتنا ہی پیار تھا تو اسی طرح پھر اچانک ایک رات کو فون آیا بارہ بجے مجھے بیپی بھار دوائد کا کہ رگو گرو جی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے اور ہم ان کو لے جا رہے ہیں ایمز میں نے کہا ایمز کیوں لے جا رہے ہو آپ میدانتہ لے جائیے تب میدانتہ تھا یا جو بھی تھا جہاں پہ نریش ترین ہے انہوں نے کہا نی نی ہماری ایک اور ڈاکٹر جو بھگت ہے گرو جی کے وہ ساتھ ہیں تو اس لئے ان کو وہاں لے جا رہے ہیں ایمز میں اور وہ بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے اور کہتے ہیں تم نریش ترین سے بات کر لینا جو ہارٹ سپیشلس سے جو بڑے فیمرز ہیں ان سے بات کرو کہ کیا کریں تو میں نے نریش ترین کو اٹھایا آدھی رات کو میں نے کہا ایسا ایسا ہوا ہے تو کہتے ہیں رگو جب آپ اگر وہ ایمز لے کے گئے ہیں تو جب وہ وہاں پہنچ جاؤ تو ڈاکٹروں سے میری بات کرانا اب میں بھی کیا بتا تھا کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو آگے بھی تو ڈیٹیلز ہونی چاہی ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو کوئی ہم ساڑے بارہ کے قریب پہنچ گئے تو پتہ یہ جلا کہ گرو جی جو تھے ان کو ایک ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کو وہ گاڑی میں ڈال کے لے گئے اور جب وہاں پہنچے تو گرو جی اٹھ پڑے کہتے چلو میں چل کے چلوں گا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم سٹیچر مانگواتے کہتے نہیں نہیں میں ٹھیک چلو تو گرو جی چل کے گئے اور اندر جب ان کو لے کے گئے ڈاکٹر کے وہاں تو وہاں جب وہ لیٹے پھر سے پھر سے شاید ان کو اٹیک ہوا اور پھر جب تک ہم گئے تو تب تک گرو جی کی سانسے نہیں چل رہی تھی تو کوئی ہم آٹھ دس لوگ ہوں گے آس پاس بیٹھے ہیں انتظار میں تو ڈاکٹرز نے پھر میں نے نریش تریہن کو فون کیا تو نریش تریہن کی بات کرائی جو ڈاکٹر ان کی دیکھ مال کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو سانسے تو رکھ چکی ہیں تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ بھئی نریش نے کہا کہ رگو ابھی تو ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ سانسے رکھ چکی ہیں اور ابھی آپ انتظار کرو میں کیا کہوں کہ اس وقت کیا کیا جائے کہیں اور لے جانے کا یا لانے کا تو کوئی مطلب بھی نہیں ہے تو ہم جو تھے جو بھی دس بارہ لوگ تھے ہم بیٹھے کہ گروہ جی کا کیا بھروسہ کب بھی اٹھ کے کہیں چلو 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 یہاں کیا کر رہے چلو چلیں تو ہم صبح سات بجے تک بیٹھے تھے ان کے آس پاس لیکن جو کمائے کی بات تھی کہ سارا وہ ایریا وہ کمرہ وہ جگہ محق سے گروہ جی کی بھری ہوئی تھی اور اتنی محق تھی کہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ گروہ جی ایسے میں تھوڑی چلے گئے ہیں جب اتنی محق آ رہی تو کیسے جائیں گے سوال نہیں ہوتا پر وہی کہ ساتھ سارے ساتھ پھر ڈاکٹرز آئے انہوں نے کہا بھئی دیکھو اب آپ فضول میں ان کو یہاں رکھے بیٹھیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے تو پھر ہم ان کو بڑے مندر لے گئے اور بڑے مندر میں تب تک سب کو پتا چل گیا تھا اور ہزاروں کی سمگت آگئی تھی اور میں نے زندگی میں اتنے مثلا ہر آدمی جو تھا اور بچہ جو تھا وہ یتیم ہو گیا تھا ہر عورت ودعا ہو گئی تھی وہاں پہ اور اتنی صوبنگز اور اتنا رونا میں نے کہیں نہیں دیکھا تو کوئی چار پانچ بجے ان کا دعا کیا گیا شام کو اور جب تک آگ بوجھی چاروں طرف سمگتی سمگتی اور جب تک آگ بوجھی اتنی مہک اتنی مہک چاروں طرف چاروں طرف لوگوں نے کہا آرہی گروہ جی کہاں گئے ہیں چاروں طرف مہک ہے تو سارے کے سانے پر سے آنندت گھن رہے تھے یہ بڑی اجیم باتیں گروہ جی کے بارے تو جب گروہ جی چلے گئے تو it was a big painful loss to all of us اور جیسے میں میری عمر گروہ جی سے کم سے کم 10-12 سال بڑی تھی اور میں یہ سوچتا تھا کہ گروہ جی تو مجھ سے بہت چھوٹے ہیں عمر میں تو میری زندگی تو گروہ جی کے چرنوں میں کر جائے گی لیکن جب گروہ جی اتنی جلدی چلے گئے تو تو مجھ سے بہت چھوٹے ہیں عمر میں یہ لگا کہ یہ جو ہے نا یتین ہونے والی بات تو میر میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور پھر بیچ ویچ میں کبھی کبھی سنکیت آتے تھے گروہ جی کے تھوڑے بہنٹ تو ہم انتظار کرتے تھے کہ کبھی خوش ہوا ہے کبھی کوئی سنکیت ملے تو فیبوری میں میتہ اس کی بڑی سسٹر اور ان کے بچے اور ہمارے بچے ہم فام پہ بیٹھے تھے اور دوپہر کا ٹائم تھا چیسی دھوپ میں تو ہم وائن کے گلاس لے کے وائن سپ کر رہے تھے اور بچے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے تو ان کی سسٹر کے بھی بچے میرے ہمارے بچے بھی اور ان کی دو سسٹرز میتہ گئے تو میتہ بیٹھے بیٹھے کہتی ہے صدلی کہ بڑے دن ہو گئے نا گروہ جی سے کوئی بارتالہ اپنے کوئی کچھ نہیں تو میں نے کہا ہاں کیا کر سکتے ہیں ہمارے بس کا توڑی ہے گروہ جی کریں تو کریں ہم کا حضر کر سکتے ہیں تو اتنی بات میں نے کہی تو ایک تتلی آئی تو وہ میرے ایسے چکر کاٹنے لگی جب اس نے ایک کاٹا دو کاٹے تین کاٹے اور کاٹتی گئی تو میں نے کہا دیکھو گروہ جی آگئے تو وہ تتلی میرے چکر ہی کاٹتی گئی بتائیں دس بارہ پندرہ کاٹ لیے تو میتہ کی جو بڑی سسٹر ہے جو گروہ جی کو نہیں جانتی تھی اور کبھی گئی نہیں تھی تو اس نے مزاک سے کہہ دیا کہ اب تمہارے گروہ جی آئے ہیں تو ان کو وائنگ پلاو نا تو میں نے کہا دیکھو ہمارے گروہ جی ہوتے نا ایسے نہیں تھے کہ جی آپ یہ نہ کرو وہ نہ کرو کہتے تھے جو بھی کرو دیسنٹ طریقے سے کرو اور ہمیں اس کے لیے بھی ڈرنکس کے لیے بھی نہیں روپتے تھے تو کہتی ہے پھر پھلاو نا اور پر تتلی جو ہے وہ میرے چکر کاٹ رہی ہے تو تتلی جو ہے بہت بڑا گلاس تھا اس میں نیچے اتنی سیوائن تھی تو تتلی جو ہے وہ میرے گلاس کے ایچ پہ آکے بیٹھ جاتی ہے تو تو میتھا کی سسر کا نام ہے سمرن اور ہم نے کہا سمرن دیکھو آگے نا گروہ جی پینے تو وہ ایچ پہ اوپر بیٹھی ہے تتلی تو وائن جو ہے دو انچے نیچے ہے بڑے گلاس میں اور وہ کہتی ہے تو وہ تو اوپر بیٹھے ہیں نا پیلاو نا ان کو لیٹرلی سموہر شیس تیسٹنگ ان سموہر شیس جوکنگ تو تتلی اس کے برم سے ایچ سے اٹھ کے اندر وائن میں جاتی ہے وائن کو ٹچ کر کے آتی ہے وہ پھر میلے چکر کاٹتی ہے میں نے کہا دیکھ لیا میتہ بچہ everybody was کہ یہ کیا ہوا تو میری بیٹی اتنے میں کہتی جو چھوٹی والی پھلوئی کہ پاپا جب گروہ جی تھے میری ان سے کبھی بات نہیں ہوتی تھی اور ابھی بھی نہیں ہوتی ہے تو تتلی جو ہے میرے سے سیدھا اس کے سر کے چکر کاٹتی ہے اور کاٹتی جاتی ہے تو اس کے پاچھے چکر کاٹ کے اور میتہ جو ہے وہ بڑا ہی گروہ جی کے وقتی باہو رکھتی ہے اور رکھتی تھی اور گروہ جی اس کو بہت پیار دیتے تھے تو وہ تتلی جو ہے جا کے میتہ کے چکر کاٹی اس کے سر پہ بیٹھ گئی پھر اس کے بعد پھر واپس میرے چکر کاٹیں پھر چلی گئی تو گروہ جی الگ الگ لوگوں کے ساتھ الگ الگ ایکسپریشنز میں بات کرتے اور کنیکٹ کرتے تھے تو تب ہمیں لگا کہ بھئی ہم اتنے بھی یتھیم نہیں ہوئے اور گروہ جی کہیں نہ کہیں تو ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو اسی طرح پچھلے کچھ سالوں سے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ نئی سنگت اتنی آگئی ہے اتنی آگئی ہے اور سب کے پاس نئی نئی کہانیاں ہیں اور بڑی بڑی عدبوت کا حانی آئے اور گروہ جی تھے ہی ایسے کہ ان کی ہر ایک سے الگ الگ عدبوت کا حانی ہوتی تھی تو بڑے دن بیٹھ گئے اور کچھ مارتہ لاپ نہیں کچھ خوشبو نہیں اور کچھ ایک پرابلمز بھی ایسی آئیں کہ جو میں نے سوچا کہ گروہ جی ہی نبٹا سکتے ہیں وہ بھی نہیں سلج رہی تھی تو میں کافی پریشانتہ میں نے کہا گروہ جی تو ہمیں بھول گئے چھوڑ دو اب کیا کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی وارتال آپ نے چار پانچ سال تک تو لاسٹ آگست سپٹمبر ہم کشنیر میں تھے چھوٹ کر رہے تھے بڑو داب کر رہے تھے میں اور میری بیٹی امیٹا بھی وہی تھی تو مجھے تیریس سے فون آتا ہے کہ ہم ایکیڈمی دی بوزارٹ ایکیڈمی آف فائن آرٹس سے فون کر رہے ہیں اور ہم ایک بہت بڑا ایوارڈ کانسیٹوٹ کر رہے ہیں جو پہلے صرف لٹریچر کے لیے اور پینٹنگ کے لیے دیا جاتا تھا every two years فرس ٹائم ہم فوٹوگرافی میں بھی وہ ایوارڈ دینے جا رہے ہیں کسی فوٹوگرافر کو پہلے صرف آرٹ میں اور لٹریچر میں دیتے تھے اور mind you جو بڑی اس میں امپورٹن بات ہے کہ فرانس was the country where camera was invented فرانس is the country where so many great photographers happened جنہوں نے ہمیں بھی انسپائر کیا اور مدد کی تو وہی ایکیڈمی فائن آرٹس میں 1839 میں کیمرا کی انونس کی کی تھی تو اسی ایکیڈمی میں سے مجھے فون آیا کہ بھائی ہم یہ بہت بڑا ایوارڈ کانسیٹوٹ کر رہے ہیں فوٹوگرافی کے لیے تو اور آپ کا بھی نام 16 top photographers میں آیا ہے تو میں نے کہا اچھا دی thank you very much تو پھر مجھے کہتے ہیں تھوڑی دی رکھ کے کہ will you accept it if you get it تو میں نے دل میں سوچا میں نے کہا اتنا بڑا ہے who will say no تو میں نے کہا of course I will تو میں نے پوچھا ان سے اور یہ 16 photographers کون ہیں تو انہیں جو مجھے نام بتائے تو I was surprised کیونکہ ان میں سے کئی میرے سے بھی سینئر تھے جن کو ہم ایڈمائر کرتے تھے اور جو کوئی پیریس میں ہے کوئی نیویورک میں ہے کوئی لنڈن میں ہے they are connected people اور میں تو نہ کہیں آؤں نہ کہیں ڈاؤں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں دو دن کا سمجھ لگے گا and we'll let you know I said thank you very much تو میں نے میتا کو ابنی کو بیٹی کو بتایا کہ اسے اسے فون آیا تو میں ایسے ہی بات یہ بات ہو گئی سارے دیو بیری ایکسائیٹی اچھا دو دن میں چلو دیکھتے کیا ہوتا ہے تو اسی میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا میں نے کہا ارے بہت چلو سولا فٹوگرافرز دنیا کی بیسٹ ان میں تو ہمارا نام آ گیا لیکن مجھے کہا ملے گا کیونکہ میں کسی سے ملتا نہیں کہیں آتا نہیں کہیں جاتا نہیں کہیں کچھ نہیں تو کرتی کراتے ایک دم مجھے strike کیا میں نے کہا اگر گروہ جی نے بٹن دوا دیا تو کس کی عمت ہے جو کوئی روک سکے تو خیر میں چپ ہو گیا بیٹھیا تو مجھے کوئی دو ڈھائی گرنٹے میں واپس فون آ گیا اسی دن مسٹر رگوڑا you won it کیونکہ میں نے یہ سوچا کہ یہ اگر کہہ رہے میں سولا فٹوگرافرز میں سے ہوں اور دو دل لگیں گے مجھے ابھی کیوں فون کر کے پوچھ رہے ہیں تو سمویر they had already figured it out by voting 11 jurists تھے 11 judges تھے from different countries تو انہوں نے figure out کر لیا تھا کہ who is the best who should be getting it تو دو کھنٹے میں فون آ گیا کہ مسٹر رگوڑا you won it i said how come کہتے ہیں you see when your work was finally finally being screened everybody said his work is multi-leared multi-directional اس کی جنی جو ہے بہت گہری ہے اسی کو دیا جائے تو میں نے کہا بہت بہت دنیا وار تو برو جی جو ہے ان کا بروسہ نہیں کہ کب کہا بھی کیا کر دیں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ مت سوچو کہ تمہیں کیا چاہیے مجھے بھی پتا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کے تمہیں کیا تمہارے لئے قیمتی ہوگا تو گرو جی جو ہے ایسے ایسے کھیل کھیلتے تھے اور کھیلتے ہیں اور یہ بھی کہوں گا کہ گرو جی جو تھے وہ miracle man تھے اور تب مجھے یہ بھی سوچنے کو ملا کہ دیکھئے میرا مدہ ٹریسہ کے ساتھ بڑی کلوز ریلیشنشپ تھی میں نے ان پہ تین بکس کی میں نے دلائی لامہ جی پہ ایک بک کی تب ابھی ایک کی ہے is very spiritual and very powerful تو دوسرا جو آج دنیا میں معاف کیجئے یہ بات مجھے ضرور شیئر کرنی ہے کہ جو آج دنیا میں دھرم کے نام پہ پاپ ہو رہے ہیں کلنگز ہو رہی ہیں ایک طرف جادی بیٹھے ہیں دوسری طرف ہمارے انڈو ٹوکھے لوگ ترہ طریقی چیزیں ادھر ادھر کر بیٹھتے ہیں کرسٹینز نے اپنا کچھ کیا ہے تو دھرم کے نام پہ اتنی killings اور اتنی separations اور divisions ہو رہی ہیں دنیا میں کہ the world is at war with each other and themselves in the name of religion تو اب یہ کہ بھگوان آئیں گے اور ہماری رکشہ کریں گے بھگوان کہاں سے آئیں گے کہ انشاءاللہ god willing he will help us christ will ہے کہ یہ مہا پورش جو تھے جتنے بھی تھے بدھوں گرون آنکھوں اللہ رام و کرشن یہ بڑے بڑے سنت لوگ ایک ٹائم پہ آئے الگ الگ ٹائم پہ اور دنیا کا کلیان کھڑکے چلے گئے لیکن جو اس میں سب سے قیمتی بات تھی وہ یہ تھی کہ کون تھے وہ کیوں تھے ایسے کہ دیوائن انرجی جو ہے ان کے تھی وہ چاہے آپ کہی کہ مہا دیو کا آنچ تھی اور ہیں تو کیوں کہ گرو جی ابھی ابھی ہماری زندگی میں آئے اور ابھی انہیں چھوڑا چھوڑا ہے وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ کنیکٹی ہیں تو یہ جو بھگوان کا کونسپٹ ہے وہ میری لیو بڑا عجیب ہو گریب سر جکانے میں کیا جاتا ہے بلیسنگ ہی تو ملتی ہیں تو پھر اگر یہ بھگوان نہیں تھے تو اور ان کی پوجا کرنا اور پریئر میں بیٹھنا وہ کیا ہے اب بات یہ ہے کہ گرو کے بھگت بھی کھرتم لگاتے ہیں سنگت ساتھ سنگ کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں ہم کر رہے ہیں گرو کی شان میں تو میرا یہ ماننا ہے کہ دیکھ اگر کوئی گرو نانک کا بلیور ہے تو گرو نانک کا ایک image ہے رام ہے کرائیسٹ ہے کروس پہ ایک image ہے تو جب آپ پریئر میں بیٹھتے ہیں کہ میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں یا میں کرائیسٹ کے نام پہ پریئر کر رہا ہوں یا میرے گرو نانک میرے گرو صاحب میں ان کے چرنوں میں بیٹھ کے پریئر کروں گا تو میں یہ کہوں گا کہ جب میں ایک طرح میں بھگوانوں کو نہیں مانتا کہ وہ ہیں اب اور ہماری رکشہ کرنے آئیں گی کیونکہ اتنے پاپ ہو چکے اور اتنے میج لے کے تو جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو ہم کسی کی بھی پریئر کر رہے ہیں وہ تو نہیں آنے والے لیکن اس میں جو integrity اور لاب ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس image کے base پہ ہماری concentration پریئر کی جو ہے اس کو ایک بندو ایک point مل جاتا ہے کہ یہ ہے میرے جن کو میں جن کی پوجہ میں بیٹھا ہوں تو ایک آگر ہو نا concentrate کرنا meditate کرنا آسان بن جاتا ہے تو اگر آپ بدہ پہ meditate کر رہے ہیں یا کرائس پہ کر رہے ہیں گروہ نانک پہ کر رہے ہیں اور آپ کرے جا رہے ہیں سالوں سے وہ تو نہیں آنے والے ہیں لیکن وہ جو prayer کی time ہے جب آپ prayer کرتے ہیں ایک concentration آتی ہے اور devotion آتی ہے اور meditation ایک آتی ہے اس کا feel آتا ہے تو آپ جو ہیں جنہی کہ آپ کا mind body اور spirit وہ ایک alignment میں آگئے تو جو alignment میں آنا جو ہے انسان کا اپنے ساتھ وہ اس اکٹھا کرتا ہے concentrate کرتا ہے اور جب concentrated energy میں آپ کام کرتے ہیں کام چاہتا ہے جب concentrated energy میں آپ سوچتے ہیں یا deal کرتے کسی کے ساتھ تو اس میں پاور ہوتی ہے تو کہنے کام اللہ یہ ہے کہ رام اللہ کرشن تو نہیں آنے والے لیکن ان کے نام پہ جو concentrated energy پریئر کتھ آپ نے پائی ہے وہ آپ ہی کو آپ کو ریسٹور کیا ہے اس میں you become one wholesome powerful individual اور ہمارے case میں ہمارے گروہ جن کو ہم نے چھویا ہے جن کے ہم نے درشن پائے ہیں اور جن سے ہم نے بہت کچھ پرابت کیا ہے تو وہ ہم سب کے لیے کچھ لوگ جو گروہ جی بھگت ہے یہ بڑی قیمتی بات ہے کہ گروہ جی وہ بیٹھے ہیں وہاں اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم بڑے مندر جائیں یا چھوٹے مندر جائیں آج بھی آنکھیں بند کرنے کے بات اسی طرح ہزاروں کی سنگ جس نے گروہ جی کو اتنے پاس سے دیکھا چھوٹا اور ان کے سامنے بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے اور آج گروہ پورنی ماں کے دن ہم ان کی جائے کر رہے ہیں اور پھول مون میں کسی کئیوں کو دکھائی بھی دیں گے میرا کام میرا دندہ میرا بزنس دیکھنا ہے گروہ جی مجھے مون میں نہ تکھائی دے کہ میں اتنا مل نہیں کر پاتا ہوں پر یہ ضرور ہے کہ میری بیٹھیاں ایک بائی سال ٹی سال کی ہے اور دوسرے چھوٹی چھوٹی بچی تھے جن کو گروہ جی کے پاس لے جاتے تھے اور گروہ جی سے بلیس لیتے تھے تو جو سب سے خوبصورت بات ہے کہ ہماری بیٹھیاں ایک بمبے میں رہتی ایک دلی میں ہمارے پاس رہتی ہے اور وہ کوئی پارٹیز پہ کوئی درنکنگ اور سموکنگ اور فالتو کی دنیا سے نہیں ریلیٹ کرتی کیوں کیونکہ ان کو پتا ہے گروہ جی ہے وہاں گروہ جی سب دیکھتے ہیں گروہ جی سب جانتے تو میتا اس دن کہہ رہی تھی کہ دیکھو پاپا ہمارا سب سے بڑا دن ہماری بیٹھیاں ہیں جو جن میں اتنی concentration اور goodness ہے honesty اور warmth ہے اور یہ گروہ جی دن ہے تو ہمارا دھن جو ہے اور یہ جو feeling ہے بڑی قیمتی ہے اور ایسے میں گروہ کی پیاری سنگت کو سب کو پیار اور میں سب سے شاید عمر میں آپ سے بڑھا ہوں جتنے سن رہے ہیں سب کو blessings گروہ جی مہراج کی دیو